اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا محض بیلغام شہری نہیں بلکی پوری ملک میں عرباز قتل معاملے کو لے کر چرچہ جاری ہے پہل جاری ہے کئی سارے سوالات پھر سے کھڑے ہوئے ہیں کیا پھر کافرستوں کو کوئی روک سکتا ہے کوئی قانون ہے اس ملک میں اس طرح کی وارداتیں ملک کے دیگر ریاستوں میں دیکھی جاتی تھی سنی جاتی تھی لہٰذا یہ پہلی مرتبہ بیلغام میں اس طرح کا بربریت والا ایک قتل جو دیکھا گیا ہے اسے لے کر آج ہم عرباز ملہ کی والدہ محترمہ نازمہ کی پیاس موجود ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں آپ یقینا جس مشکل دور سے گزر رہی ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی جس طرح سے قتل کیا گیا اس میں رامسنہ کا نام بار بار آ رہا ہے تو کتنی بار اس سے پہلے دھمکیاں آئی تھی اور عرباز نے آپ کے پاس کتنی مرتبہ اس کی تعلق سے کہا گیا تھا کیونکہ یہ آپ کے گھر کے سامنے تھی لڑکی اور اس کے ساتھ اس کے محبت تھی دونوں بھی ایک دوسرے کو چاہنے کی بھی بات آ رہی ہے تو جس طرح سے یہ قتل کیا گیا تو اس سے پہلے کتنی بار دھمکیاں دی گئی تھی کیا وہ آگئی وہ پیسہ پوچھ رہے تھے آپ سے میرے بیٹے کو تورچر تھا سر اس بات بار بار تورچر تھا اسے روز اسے تورچر کیا جاتا تھا کہ ایسا فون کر کے اس کے ایسا بار بار بولا جا رہا تھا وہ بار بار نیچے جاتا تھا اس کا موبائل وغیرہ چک کیا جا رہا تھا ایسا مجھے سمجھ میں آرہا ہے سر کہ اسے بار بار تورچر کیا جاتا تھا ہاں تو اس دن تو انہوں نے میرا فون پے بھی لیے فون پے پر کرو بول کے بولا ہوا تھا چھے ہزار روپے آپ پہلا فون پے کیجئے بولے بولا گیا تھا سندے کے دن اچھا اس لڑکی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ہاں کیا گیا ہے تو کیا اس قطل میں وہ ساجیش کی حصے دار ہے کس طرح سے مجھے نہیں مالم سر لیکن وہ لڑکی تو وہ لڑکی کا لاسٹ کال وہ لڑکی کو ہی گیا تھا ایسا تو نہیں کہ وہ رام سینہ کے ساتھ ہی مل کر اس قطل کو انجام دیا گیا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو اس طرح سے شک ہے سیدھا سیدھا وہ لوگ بولے نا ایک ہزار لوگ مارنے کے لئے ٹہرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لڑکی لیکن وہ الگ تھی وہ این کی ارباز سے محبت کرتی تھی یا انہی کے ساتھ یہ قطل کی ساجیش میں شریک ہے یہ تو سر مجھے کیا ابھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کیونکہ سر ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ میرے لڑکی نے میسیج وگرہ کیا ہوا تھا میرے بیٹی کو ہاں وہاں پر یوکی کو میسیج کی تھی میری لڑکی نے کہ میرے لڑکی بھی خلافتی ہاں خلافتی ہاں خلافتی ہاں خلافتی یا انہی این کی اس کا قطل کی ساجیش میں اس لڑکی گا بھی ہاتھ ہے ہاں خلافتی تو آپ تچس حد تک امید لگائے بیٹھے ہیں انصاف کی جو فلان کر رہے ہیں تحقیق اور یہ کئی ساروں کو گرفتار کیا گیا ہے اور تفشیش جاری ہونے کی بات پر ہی جار گیا کیا واقعی آپ کو انصاف مل سکتا ہے مجھے انصاف ہونا سر میرے بیٹے کو بہت بھوری طرح مارا گیا ہے سر ایسا میرے بیٹے کو تکڑے تکڑے کرے سر میرے بیٹے کی شہید ہی مرتبہ ملیا سر میرے بیٹے کو ایسا اور دوسری بار کسی مسلمان بھائی کے ساتھ نہیں ہونا سر بیٹے کے ساتھ نہیں ہونا بول کو میں یہ لڑائی لڑ رہا ہوں میں آخری دم تک بھی یہ لڑائی لڑتا ہوں سر میرے بیٹے کو انصاف دلانا سر روبرو ملاقات ہو کر کسی رامسینہ کا جو مہاراج آپ سے روبرو ملاقات کیا ہے نہیں نہیں اسی دن کیا سندے کے دن ایک بجے ملاقات آپ سے کیا تھا وہ تین لوگ آئے تھے تو اس وقت کیا اس کا دھمکی بڑا لہجہ تھا یا وہ کچھ سمجھانے کی بات کر رہا تھا سر اس نے تو کیا بولا کہ میسیج وغیرہ آپ کا لڑکا جو کر رہا ہے اس کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں آئندہ سے ایسا کچھ نہیں ہونا آپ کا لڑکا ہمارے لڑکی کو چھوڑنا بولے تو ہم لوگ پرمیزن کر کے ادھر پورے اس کے فوٹو ڈیلیٹ کیے ہم اور اس کا سیم بھی توڑا گیا وہیں پر پھر اسی وقت لڑکی نے بھی پیسے مانگا ایک چھے ہزار روپئی دو بولکے وہ بھی دیتی ہوں بولکے میں نے فون پے کا نمبر پرشاند اور مہاراج کا لے کر آئی تھی میں وہاں سے دیپارمنٹ نے آپ کے صفائی میں کچھ بتایا ہے کتنے دن میں کتنے لوگوں کو گرفتار نو لوگوں کو گرفتار کرنے کی بات دیپارمنٹ بہت اچھی طرح سے کوشش کر رہے ہیں سر آوٹی سر نے مجھے سواس دلایا ہے میڈم ہم پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں میڈم بول کر بولے ہیں سب ہی کوشش کر رہے ہیں وہ مجھے دکھا رہے ہیں میرے بیٹے کے بارے میں وہ سب بہت کوشش کر رہے ہیں سر انشاءاللہ امید کریں گے کیونکہ آپ کے بیٹے عرباز ملاکھا جو قتل ہوا ہے پورے ملک میں اس کی چرچہ ہے پورے ملک میں عرباز کو انصاف دلانے کی مانگ چل رہی ہے اور پولیس محکمہ پر دباؤ بھی ہے آگے کے بارے میں آپ جس طرح سے یہ ہندو مسلم محبت کو لے کر کہتے ہیں کہ آج محبت بھی کرنے والے جس طرح سے یہ خلاف مخالف ہو کر اس طرح کے نفرک کے زہر کو کھول رہے ہیں سماج میں اس طرح کے لوگ جو پہتے ہیں ان تک آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ آپ نے اپنا بیٹا کویا ہے اکلاوتا بیٹا کویا ہے میں تو ہمارے سب ہی مسلم بچوں کو میں ایک ہی بار بار بات بولنے ملی سر کہ وہ کسی بھی رام سینہ کی لڑکی ہو یا غیر مسلم لڑکی کو اس طرح سے انہوں پیار بھی نہ کرے ان کے جال میں بھی نہ آئے سر کیونکہ سب لوگ سازشیں ہی کرتے ہیں سر یہ صحیح پیار سچا پیار نہیں کرتے سر آج وہ اس نے وہ جھوٹا پیار کر کے ہی سر میرے لڑکی کو تباہ و برباد کیا ہے سر کیونکہ اس کے کیاریکٹر کا بھی لڑکی کے پتا چلا آئے مجھے وہ میرے ایک بچے کے ساتھ نہیں تھی سر بہت سارے لڑکوں سے افیر کر چکھیا ہے سر وہ جھوٹا ہی ناٹک کر رہی تھی سر بہت بہت شکریہ یہ ہم بہت زیادہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اربازماللہ کی والدہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے وہ ایک صدمے سے گزر رہی ہے ایک پیغام انہوں نے دیا ہے کہ جس طرح سے یہ نفرت کا کھیل کھیلنے والی جو تنظیم میں ادارے بیٹھے ہیں وہ حکومتوں کی شیعہ ہی نے حاصل ہونے کی بھی بارہ بات کی جاتی ہے کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نفرت کی یہ سعودہ گھر پھر ان کو عوام کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے پھر کسی ملکی سطح کی بڑی پارٹی کا ٹکٹ بھی وہ حاصل کرتے ہیں پھر وہ لیڈر بچ جاتے ہیں اور اسی طرح سے مجرموں کو پیدا کرنے والی کچھ فرقہ پرست پارٹیاں آج بھی ملک میں موجود ہیں لہٰذا اربازماللہ کی والدہ کا ایک پیغام ہے ایک میسیج ہے کہ ایک ساجش کے تحت ارباز کو فسایا گیا تو اس طرح سے ساجش کے اندر نہ فسے کیونکہ یہ ساجشوں کے ذریعے سے کسی ایک مقصود طبقے کوئی نشانہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے یہی محترمہ ناظماللہ کا پیغام تھا اربازماللہ کی والدہ کا تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے جو بربریت والا جو قتل کیا گیا ہے قتل کو انجام دیا گیا ہے اس سے سبق سکھیں کیونکہ نفرت کرنے والے کبھی محبت کے پیروکار بن نہیں سکتے ہیں اور یہی آج کی سچائی ہے امید کرتے ہیں کہ لوگوں کو ارباز کے قتلے سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے امید کرتے ہیں کہ اس پیغام کو آپ سمجھ گئے ہوں اتحاد دیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی